دلیل یہ دلیل کہ اگر دو خودہ ہوتے جو نظام جتنی ہے سبیل دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور پھر مولا علی نے ناہل پلازہ میں فرمایا تھا اپنے بیٹے سے وصیت کی دیمام حسن سے کہ اگر دوسرا خودہ ہوتا تو اس کا کوئی نمائندہ بھی ہمارے پاس آتا اور اس کی خوشتہ ساتھ ہمارے ساتھ میں آتی اور بس ایک دلیل دیتی نہیں اور بھی دلیل کی یہ تھا چاند سورج ستارے کے بارے میں تھا یہ سب اپنی جنگہ ہے لیکن دیکھنے میں سراب نہیں اور سب یہ دوسرے سے ڈھوئے ہوئے ہیں ہم ہم اس کے علاوہ ہم نے عبادت دو خدا ہوتے تو دو خدا ہوتے ہیں زمینوں اور آسمان کے درمیان اختلاف ہو جاتا اس کے علاوہ بھی ہم نے عبادت کے بارے میں کچھ بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ عبادت میں اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ آپ رسول کی بات مانتے ہیں اماموں کی بات مانتے ہیں ان کے اطاعت کرتے ہیں ہم نے ایک آیت بھی آپ لوگوں کو بتائی تھی یاد ہے کسی کو کونسی ہم نے سور ناس شروع کیا تھا سور ناس میں سے کوئی بتائے گا کیا بتایا تھا ہم نے آپ لوگوں کو صرف اندر شروع حضرت میں سور ناس کے علاوہ بات مانتے ہیں اندر شروع نے سور ناس سے پارے کے پاس بتائے گا حسنہ فراہیل نے فرائے فلک کی دلاوت کرنی شروع کرتی حجنات پھرکاہیل نے سورہ ناز کی دلاوت بس ہی بتایا تھا جی آج تا روایت نماز بطر میں امام بیر بابنیل اسلام نے فرمایا جو نماز بطر میں فرائے ناز اور سورہ فلک اور سورہ فرحلہ کی دلاوت کرتا ہے اس کی بہت زیادہ اس سے کہا جائے گا کہ اے خدا کے بندے تیری نماز بطر قبول ہو گئی اچھا آپ لوگ یہ بتائیں کہ سورہ ناز کی تلاوت آپ لوگ کے سامنے ہوئی تھی ترجمہ بیان ہوا تھا خرصوصا چونکہ بچے آپ لوگوں کو بہت زیادہ آپ کی تلاوت کو پسند کرتے انسانوں میں سے یعنی جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے میں ان کی پناہ چاہتا ہوں کس سے خداوندے مطلب ان سے خدا کی پناہ چاہتا ہوں وہ چاہے جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ٹھیک ہے سمجھ میں آیا یعنی ایک طریقے سے خداوندے عالم رسول کو حکم دے رہا ہے کہ اے رسول تم شیطان کے شر سے میری پناہ مطلب بھو مانگو ایک طریقے سے آئی اتنی بات سمجھ میں جی گی خواہ اگر آپ نے زندگیوں میں دیکھتے ہیں تو شیطان ہمیشہ کس فکر میں رہتا ہے شیطان کا اصل میں کام ہی کیا ہے بھر کانا بھر کانا انسان کو وسوسوں کی زد میں انسان کو ہمیشہ شیطان لے کر آنا چاہتا ہے اور اس میں چند الفاظ ایسے ہیں جو ابھی آپ لوگوں کے سامنے مثلا آپ لوگ کے سامنے روشن کریں گے کہ یہ کس طریقے سے ہم لوگوں کو بہکاتا ہے اور اس کا جو ترجمہ بتائیں قرآن سے لکھ سکتے ہیں نا ہاں قرآن میں سیم ترجمہ یہی ہے اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ مثلا اگر انسان کا مقام جتنا بلند ہوتا ہے شیطان کا وسوسہ اتنا ہی محکم اتنا ہی شدید ہوتا چلا جاتا ہے تاکہ اس کو راہ حق سے ہٹا سکے اس کو راہ حق سے منحرف کر سکے آر یہ بات ہماری سمجھ میں آپ لوگ کو جی خور اسی لئے خدا اندعالم نے رسول سے کہا کہ تمام وسوسے ڈالنے والوں کے شر سے خدا کی پناہ طلب کرو اگر ہم اس سورہ کا مطلب دیکھتے ہیں تو یہ سورہ اور سورہ فلق یہ تھوڑا سا مشابہ ہیں یعنی ایک جیسے ہیں کیونکہ دونوں ہی سوروں میں خدا کی پناہ مانگی گئی ہے کس سے شر سے آفات سے تمام چیزوں سے خدا اندعالم کی پناہ مانگی گئی ہے لیکن فرق اگر ہم دیکھتے ہیں تو صرف اتنا سا ہے کہ فلق میں مختلف طرح کے شر بیان کیے گئے ہیں لیکن ناس میں صرف وہ شر بیان کیے گئے ہیں جو نظر آنے والے ہیں ٹھیک ہے یعنی جو سورہ ناس اور سورہ فلق ہیں دونوں ایک ہی جیسے ہیں مثلا عنوان جو ہے یعنی پناہ مانگنے کی بات دونوں ہی سوروں میں ہیں لیکن فرق صرف اتنا سا ہے کہ فلق میں شر کے مختلف اقسام بیان کیے گئے ہیں لیکن سورہ ناس میں نظر آنے والے وسوسوں کے بارے بتایا گیا ہے ٹھیک ہے آیا سمجھ میں فلق اور ناس ایک ہی طرح ہیں لیکن فرق اتنا ہے فرق اتنا ہے کہ فلق میں الگ الگ طریقے کے شر بیان کیے گئے ہیں اور ناس میں صرف جو نظر آنے والے شر ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ کو آیا سمجھنے ہاں نہ کچھ تو بول دیا کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سورہ فلق میں اللہ علم کری گی کہ شر بیان کیے گئے ہیں اور سورہ ناس نوازے نظر آنے والے وسوسوں کے آنے والے اس کے بعد بات آتی ہے اس سورے کی تفسیر کی تفسیر اگر ہم یہاں دیکھتے ہیں سورہ ناس کی تو ہمیں ملتا ہے کہ خدا نے جو کہا ہے رسول سے پناہ مانگیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ہم زبان سے ایسے ہی کہتے رہیں اور اپنے عمل سے اپنے آپ کو نہ روکے اور تفسیر کا مطلب چاہت ہے تفسیر جو آیت کے وضاحت کرتی ہے کیا خور جو وضاحت کرتی آیت کی کہ خدا اندالم کہہ کیا رہا ہے کہنا کیا چاہ رہا ہے چاہتے ہیں خدا نے پناہ مانگنے کے لئے کہا رسول سے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اور صرف ہم زبان سے ہی کہتے رہیں اور اپنے فکر کو اور اپنے عقیدے کو اپنے عمل کو نہ بدلیں کیونکہ اگر ہم صرف زبان سے کہتے رہیں گے اور اپنے عقیدے وغیرہ کو نہیں بدلیں گے تو ہمارے اس صرف اور صرف کہنے کا کوئی فرق نہیں ہوگا یعنی کوئی اثر نہیں ہوگا اگر ہم اس سورے کی تلاوت کر رہے ہیں اور خدا کی پناہ طلب کر رہے ہیں شیطان کے شر سے خدا کی پناہ طلب کر رہے ہیں تو ضروری کیا ہے ضروری یہ ہے کہ اپنے آپ کو عمل اور عقیدے کے اعتبار سے بھی ایسے ہی بنائیں شیطانی محفلوں سے اس کی تبلیغات سے اس کی تمام وسواس سے اپنے آپ کو دور رکھیں کیونکہ جو عملی طریقہ سے شیطان کی مثلا شیطان کے وسوسوں کے طوفان میں آ جاتا ہے پھر الفاظ سے صرف ادا کرنا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں رکھتا آئے بات سمجھ میں یعنی پہلے اگر ہمیں سچ میں ہی خدا کی پناہ چانی ہیں تو ضروری ہے کہ ہم اپنے عقیدے اپنے عمل کو اور اپنے آپ کو شیطانی راستوں سے شیطانی پروگرام سے شیطانی افکار سے اس کی تبلیغات سے شیطانی محفل و مجالی سے ان تمام چیزوں سے دور رکھیں ورنہ اگر ہم ان کی ضد میں ایک بار طبعہ آگئے تو ہمیں صرف زبان سے کہنے کا کوئی اثر نہیں ہوگا چھیک ہے جب ہم ہمیں سورے کی تلاوت سے پناہ طلب کر رہے ہیں تو ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنے عقیدے سے اپنے عمل سے بھی اس کام کو انجام دیں انجام کیسے دیں اپنے آپ کو شیطانی محفلوں سے بچائیں یعنی جو شیطانی محفل ہیں مثلا کہاں جیسے گناہ ہوتا ہو جہاں ٹھیک ہے مثلا جیسے آج کسی ایسے پروگرام میں ہم جائیں جہاں بے ہجابی ہو تو ہمیں بے ہجاب ہونا پڑے تو یہ ہوتی ہے شیطانی محفلے جہاں لہو لعاب ناچ گانا ہوں یہ ہوتی ہیں شیطانی محفلے جب ہم خدا سے پناہ طلب کر رہے ہیں خدا کی پناہ میں پھر بات آتی ہے کہ اس میں الفاظ آیا ہے وسواس کھل آوز برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخن ناس وسواس کا مطلب کیا ہے وسواس کہتے ہیں کہ جو بہت آہستہ آواز آتی بہت آہستہ جو آلات زیور آتی یعنی مثلا جیسے جولری وغیرہ پہنتے اس میں ہلک کسی آواز آتی ایک دوسرے سے ٹکر آتی ہیں اس کو کہتے ہیں وسواس یعنی بہت ہلکی آواز چھیک ہے یعنی اتنی سے شر سے بھی خدا اندالم کی پنہ طلب کی گئی ہیں پھر دوسرا ورڈ آتا اسی میں خناس خناس اس میں آیت کیا ہے یعنی میں پنہ طلب کرتا ہوں خدا وند عالم کی وسواس سے اور خناس سے وسواس کا ہم نے آپ لوگ کے سامنے مطلب بتا دیا کہ وسواس یعنی چھوٹے سے بھی شر سے وسواس کا مطلب اگر ہم دیکھتے ہیں تو وسواس کا مطلب ہے کہ جو چھل کسی ہر اس آواز کو کہہ سکتے جو بہت بہت آہستہ ہو اس چیز سے بھی خدا کی پنہ کو طلب کیا گیا پھر دوسری چیز آتی ہے خناس خناس کہتے ہیں پیچھے ہٹ جانا یعنی خناس کے اگر معنی دیکھتے ہیں تو اس کا معنی ہے پیچھے ہٹ جانا آیت کیا ہے اگر شر ڈالتا ہے یعنی چھوٹے سے گناہ سبک طریقے سے کہہ جائے دوسری بات آئی خناس خناس یعنی پیچھے ہٹ جانے والے پیچھے ہٹ جانے والے یہاں پہ کیوں کہا گیا کیونکہ جب خدا وندی عالم کا نام لیا جاتا ہے تو شیطان خود بہ خود پیچھے ہٹ جاتا ہے آئی بات سمجھ یعنی جب خدا کا ذکر آتا ہے تو شیطان خود بہ خود پیچھے ہٹ جاتا ہے اس وجہ سے خناس لفظ خناس استعمال کیا گیا کہ میں اس کی بھی پناہ چاہتا ہوں چھیک ہے کیونکہ شیطان کا کام کیا ہوتا ہے کہ انسان کے کام میں ایسی پھوک حق لیتا ہے اور آدھا باطل لیتا ہے یعنی چیز کو ایسی طریقے سے ہمارے سامنے بیان بنا کر پیش کر دیتا ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارا کام سو فیصد صحیح ہے یعنی کاملن طریقے سے وہ حق نہیں ہوتا شیطان کا کام ہی یہ ہے کہ تھوڑا حق لیتا ہے تھوڑا باطل لیتا دونوں کا اپس میں مکس کر دیتا ہے اور ہمیں باطل کی طرف لے کے چل دیتا ہے یعنی حق کو ہمارے سامنے کاملن طریقے سے آشکار نہیں ہونے دیتا اگر وہ صاف طریقے سے ہمارے سامنے آجائے تو امام فرماتے ہیں کہ خدا کی رہ پر چلنے والوں پر مطلب مقفی نہیں ہوتا یعنی ان کے سامنے تمام چیزیں آشکار ہوتی ہیں شیطان کچھ کام ادھر سے لیتا ہے کچھ ادھر سے لیتا ہے تاکہ لوگوں کے اوپر مسلط ہو سکے ٹھیک ہے آپ کو سمجھ میں بھی آ رہا پھر کہا منال جنتی و ناس یعنی اگر ہم یہ آیات دیکھتے ہیں منال جنتی و ناس تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو وسوسے ڈالنے والے ہیں جو ہمیں بہکانے والے ہیں وہ صرف ایک جماعت یا ایک گروہ یا ایک طبقے یا ایک گروپ سے نہیں ہوتے یا ایک ہی لباس میں نہیں ہوتے بلکہ وہ الگ الگ مختلف طریقے سے الگ الگ مثلا جماعت کے ہوتے ہیں الگ طبقات کے ہوتے ہیں الگ الگ لباس میں پائے جاتے ہیں اس لئے انسان کو جو خدا کی پنہ مانگ رہا ہے اس کو یہ دھیان رکھنا چاہیے اس بات سے خبردار رہنا چاہیے کہ میرے اعتراف میں کیا چیز ایسی ہیں جس سے مجھے دور رہنا ہے مثلا جیسے نامناسب دوست منحرف ہم نشین ان تمام لوگوں سے انسان کو بچ کے رہنا چاہیے ربط ہے اس کا اوپر والے سے کیونکہ اوپر کہتا کہ صرف زبان سے کہہ لینا کافی نہیں خود بھی اپنے آپ کو اپنے عمل سے بنانا ہے کہ ہمارے اعتراف میں چیزیں ہیں اس سے ہم خبردار رہیں کہ ہمارے اعتراف میں جو چیزیں ہیں وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں شیطان کی طرف لے کر جاری ہیں تو چیزیں ہیں اگر ہم کسی نامناسب دوست کے پاس جا کر بیٹھیں گے وہ ہمیں اُلٹی سیدھی باتیں بتائے شیطان کی طرف لے کر جائے گا تو دوست کی جو اثر ہوتا ہے انسان جلدی قبول کر لیتا ہے تو نامناسب دوست منحریف لوگ جو خدا سے مر چکے ہیں ان کے ہم نشینے سے ان تمام چیزوں سے انسان کو دور رہنا چاہئے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک چیز اور آتی ہے کہ یہاں ہم نے دیکھا کہ خدا وند عالم رسول سے کہہ رہا ہے کہ اے رسول تم خدا کی پنہ طلب کرو ان تمام چیزوں سے موسیقی موسیقی